ایک جنٹلمنٹس کمیٹرمنٹ ہوئی کہ آج ان کو پروڈیوز کیا جائے گا اس ہاؤس کے ممبرز ہیں ان کو پروڈیوز کیا جائے گا ابھی تک سپیکر صاحب کے آرڈرز پہ اسلام آباد پولیس نے آجی صاحب نے اسلام آباد انتظامیہ نے عمل نہیں کیا پر سو رات جو ہوا ہے تو اس پہ پورے ہاؤس کا پروڈیوز بریچ ہوا ہے جس طرح 2014 میں انہوں نے ایک ایف آئی آر کی تھی تو اس پہ وہ سپیکر نیشنل اسمیلی کے طور پہ ایف آئی آر کریں گے کہ ہمارے ممبران کو کن یہاں سے اٹھا کے لے جایا گیا کوئی بھی بھار سے بھاگ کے نہیں آیا یہ رننگ سیشن تھا سیشن چل رہا تھا اور ہمارے ممبران کو پکڑ پکڑ کے بار اٹھایا جا رہا تھا کہ آپ ان کو یہاں پروڈیوز کیجئے وہ اجلاس میں شرکت کریں گے پھر آپ نے ان کو جس تھانے میں یا جہاں آپ نے لیگل پروسیجر کرنا ہے آپ ان کو لے جائے جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا آپ کے ایلائیز ہیں حکومت کے ایم ایم اے سے شاید اخترلی صاحبہ تھی نورالم خان صاحب تھے عثمان صاحب تھے ہماری جماعت سے شاندانہ بی بھی وہاں موجود تھی ڈاکٹر امجد صاحب موجود تھے ایک جنٹلمنٹس کمیٹمنٹ ہوئی کہ آج ان کو پروڈیوز کیا جائے گا اس ہاؤس کے ممبرز ہیں ان کو پروڈیوز کیا جائے گا ابھی تک سپیکر صاحب کے آرڈرز پہ اسلام آباد پولیس نے آجی صاحب نے اسلام آباد انتظامیہ نے عمل نہیں کیا نمبر ون اور نمبر ٹو بات وہاں یہ ہوئی کہ یہ تجویز وہاں دی گئی سپیکر صاحب کو کہ پرس و رات جو ہوا ہے تو اس پہ پورے ہاؤس کا پروڈیوز بریچ ہوا ہے بات اس پہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ گرفتار ہو گئے گرفتاریاں آپ نے بھی صحیح ہیں ہم نے بھی صحیح ہیں کوئی ساتھ ایک دفعہ میں گرفتار ہوا سوہ دو بلکہ ڈھائی سال جو ہے شاہ صاحب گرفتار رہے اسی طرح نون لیگ سے لوگ گرفتار رہے دا پوائنٹ اس جس جگہ سے اٹھا کے لے گے اور وہ لوگ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں تو اس پہ سپیکر صاحب نے کمیٹمنٹ کی کہ پریولیج سے وہ ایک سٹپ آگے جائیں گے اور جس طرح 2014 میں انہوں نے ایک ایف آئی آر کی تھی تو اس پہ وہ سپیکر نیشنل اسمبلی کے طور پہ ایف آئی آر کریں گے کہ ہمارے ممبران کو کیوں یہاں سے اٹھا کے لے جایا گیا اور یہ بھی بات آن ریکارڈ رہے یہ بھی بات آن ریکارڈ رہے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب ہمارے کولیگز اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص باہر سے پولیس سے بھاگ کے یہاں پناہ لیتا ہے وہ غلط ہے کوئی بھی بھاڑ سے بھاگ کے نہیں آیا یہ رننگ سیشن تھا سیشن چل رہا تھا اور ہمارے ممبران کو پکڑ پکڑ کے بار اٹھایا جا رہا تھا تو اس وجہ سے جو ممبران یہاں پہ رہ گئے وہ رہ گئے اور پھر رات کو جس طریقے سے کل صاحب زادہ حمد رضا صاحب نے پوری تفصیل بتائی کہ کچھ لوگ آئے کوئی تین بجے کے بعد بجنیاں بند کی گئی پھر نوکنگ ہوئی دروازوں پہ اور وہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ شفقت صاحب اور صاحب زادہ صاحب جو ہیں وہ محفوظ رہے تو ہماری استداد صرف اتنی ہے ہماری استداد صرف اتنی ہے کہ کل جو سپیکر صاحب نے آرڈرز کیے ہیں یہ پورا ایوان اس کو تقویت دیتا ہے پورا ایوان اپنے سپیکر کے آرڈرز کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ ان کو یہاں پرویوز کیجئے وہ اجلاس میں شرکت کریں گے پھر آپ نے ان کو جس تھانے میں یا جہاں آپ نے لیگل پروسیجر کرنا ہے آپ ان کو لے جائے جس طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا اور دوسری بات یہ ہے دوبارہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پرس و رات ہوا ہے میں نے کل اپنی گفتگو میں بھی یہ بات کی نہ یہ خان صاحب سے متعلق بات ہے نہ یہ طریق انصاف کا ایشو ہے ہم نے نہ کوئی پی ٹی آئی کی بات کی ہے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ پارلیمان کی بے توقیری ہوئی ہے اس لیے ہم نے اس پی اسٹینڈ لیا ہے کہ یہ جو ایشو ہوا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں بلکل آپ یہ بڑے جنون ایشوز ہیں جو آج اپنا انفرمیشن مسٹر صاحب نے اٹھا ہے جو آپ نے جو کی کہ وراست کی بات وراست تو وہ ایمپورٹن ایشو ہے اس پر سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو اس وقت جو رننگ کرنٹ ایشو ہے اس پر آپ آئیے ریاست کی بھی بات ہوگی وراست کی بھی بات ہوگی لیکن اس وقت آپ کے اس احوام کے سٹنگ ایمین ایس اپوزیشن لیڈر کدھر ہیں ابھی یہاں پہ اسد قیسر صاحب کا کالنگ اٹنشن تھا کسی نے یہ پوچھا کہ اسد قیسر صاحب اپنا کالنگ اٹنشن کیوں نہیں پٹ کر سکرے حالانکہ ان کے لئے منسٹر صاحب تیار ہو کے آئے ہیں اور وہ کی پرپریشن تیار ہے تو کیوں ہمارے ممبران یہاں آنی پارے صبح بھی عمر عیوب صاحب نے یہی کہا دریکشن لی کہ ٹوکن رپریزنٹیشن ہو کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے ممبران کے ساتھ کیا ہو جائے دیکھیں کوئی آپ نے لیجسلیشن لانی آپ کا حق آپ لائیں اگر آپ کے پاس عدد ہی اکثریت ہے اپنی عدد ہی اکثریت ہمارے بندے توڑ کے نہیں ہمارے بندے اٹھا کے نہیں آپ شوق سے لائیے لیکن اس کے لیے پوری ایک اپوزیشن کو آپ نے اٹھا کے لے گئے آپ ان کو گرفتار کر کے لے گئے یہ نامناسب ہے یہ اس ایوان کی بھی توقیری ہے میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ کل جو پروڈکشن آرڈر آنریبل سپیکر صاحب نے ایشو کیے ہیں آئی جی سلام آباد صاحب کو آرڈر دیئے تھے ان کو پلیز ایمپلیمنٹ کیجئے اور ہمارے ممبران کو یہاں پروڈیوس کیجئے بہت شکریہ جی علی محمد خان صاحب میں آپ کا یہ ڈیلے اس لیے کر رہا تھا کہ سپیکر صاحب آ جائے تو وہ آپ کو بہتر جواب مل سکے گا اس لیے کہ مجھے علم نہیں ہے جب میں صبح آیا ہوں میں نے ہاؤس سٹارٹ کیا سپیکر صاحب موجود نہیں ہے